الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فيهما کثیر من الناس الصحة والفراغ رواه البخاری معدد مسلیانِ گرامی صحابیِ رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبیِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دو نعمتیں لوگوں کو ایسی ملی ہوئی ہے جس میں زیادہ تر لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ نمبر ایک صحت جب کوئی بیماری نہ ہو نمبر دو فراغت جب کوئی مشغولیت نہ ہو اس حدیث کو امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے حاضرینِ گرامی بہت چھوٹی سی حدیث ہے یہ معنی کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل یہ حدیث ہے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر الفاظ میں کتنی بڑی بات بیان کیا ہے آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دو نعمتیں اللہ کی طرف سے ایسی ملی ہوئی ہے کہ اس کا انسان صحیح استعمال نہیں کر پاتا ہے مطلب یہ کہ اس کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے صحت کسے کہتے ہیں یہ بڑا سوال ہے اب ہم اور آپ یہاں پر صحت مند ہیں کوئی بیماری نہیں ہے ہم لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں تو اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے لیکن صحت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس بیمار آدمی کی طرف نگاہ ڈالیں جو آج کسی ہسپیٹل میں داخل ہوگا اور آئی سی یو میں داخل ہوگا اور وہ سانس لینے کے لیے کسی دوسری چیز کا محتاج ہوگا اس آدمی سے جا کر کہ آپ اگر پوچھیں گے کہ صحت کسے کہتے ہیں اور بیماری کیا ہے تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں اللہ رب العالمین نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس میں حضرت میمون العودی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے جو آپ نے پانچ چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پانچ چیز کو آنے سے پہلے اغتنم خمسن قبلہ خمسن پانچ چیز کے آنے سے پہلے پانچ چیز کو غنیمت جانو اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت دیا ہو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ کے تمام عادہ صحیح سالم ہو تو ایسی صورت میں آپ اس کا اتنا صحیح استعمال کریں اتنا صحیح استعمال کریں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے ذکر و عذکار کے لیے اللہ کے خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کہ جب آپ کے جسم میں کمزوری آ جائے تو آپ کو یہ افسوس نہ کرنا پڑے کہ ہم نے اپنی زندگی کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے زیادہ تر لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں یعنی دھوکے میں مبتلا ہیں انسان سوچتا ہے ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہے جب کمزوری آئے گی بڑھاپا آئے گا تب کر لیں گے یعنی کوئی انسان اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے موجودہ دور میں کمز کم تیار نہیں ہیں آج ہمارا آپ دیکھتے ہوں گے کہ آدمی نیکی کی طرف بھی کب رغبت کرتا ہے جب اس کے اندر سے برائی کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے برائی کرنے کی جب طاقت ختم ہو جاتی ہے تب وہ مجبوراں کہتا ہے کہ چلو نیکی کچھ کر لیا جائے اس لیے ہمارے یہاں مساجد میں بوڑھے لوگوں کی کسرت ہوا کرتی ہے اور ہر نیکی کے کام میں آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ زیادہ دکھائی دیں گے جو قبرستان میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں ایسے تو موت کا کسی کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کب کون چلا جائے لیکن جو عام تصور ہے ہمارے یہاں وہ یہی ہے کہ انسان اپنی صحت کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحت کے بارے میں زیادہ تر لوگ دھوکے میں مقتلا ہو جاتے ہیں دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فراغت جب کوئی مشغولیت نہ ہو کوئی مشغولیت نہ ہو تو ہمارے یہاں ٹائم پاس کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں اور اب تو ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ نیٹ پر بیٹھے رہیے جیو آیا گیا فری میں ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اس کا استعمال کر رہا ہے جب فراغت ہو جب انسان کو کوئی کام نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو طرز عمل تھا کہ اس ایام کو یا ان لمحات کو وہ اللہ رب العالمین کے ذکر و عذکار اور اچھے کام میں تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے راستے کی طرف جائے آج ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہوں گے نوجوانوں کی محفلے منعقید ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ٹائم پاس جبکہ جو ٹائم ملے اس میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوششیں ہونی چاہیے لیکن ایسا کیونکہ ہمارے گھر میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے ہمارے باپ دادا یا ہمارے محلے والے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں اور اسی کو سیکھ کر کے جو بعد والی نسلیں ہیں وہ بھی ویسے ہی ٹائم پاس کرتی ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں جو اس کی اہمیت بتائی کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس کہ اللہ کی طرف سے دو نعمتیں انسان کو ایسی ملی گئی ہے جس میں زیادہ تر لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ صحات جب کوئی بیماری نہ ہو اور فراغت جب کوئی مشغولیت نہ ہو یہ ہمارے اور آپ کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے آج کے دور میں کہ ہم اپنی زندگی میں اس بات کا خصوصی طور پر خیال لکھیں کہ جب ہمارے صحت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو تو ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے اور نیکی کے کام کی طرف آگے بڑھیں اور جب ہمیں فراغت ہو کوئی مشغولیت نہ ہو تو اس کا صحیح استعمال کریں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی صحت کا صحیح استعمال کرنے اور وقت کا بھی صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیکیوں کا حریص منائے اور ہر برے کام سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دور فرما دے آمین یا رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقا